کیا چیز ہماری ہے یہ دل بے تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے یہ دل بے تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے حضرات دیوکار اللہ حادل کے آس عبیب بن مدائر لڑتیاں لڑتیاں جاں میں شہادت نوچ برمائے ہزین پاک جان دے رہے کڑیل جوانا دلاشت چوککے خیمیہ میں تلائے کے آن دے رہے حضرات دیوکار توجہ کرو تدو خیمیہ میں چدرہ تبیب بن مراہ دلاشت نوچ لے کے آئے حضرات دیوکار ننی جائی سکینہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو دی نور ندر نکرے جی گرے جی دانا سکینہ حضرات دیوکار ست سال دی بچی ہے ستی سا پیاسنا پل بڑا رہی ہے الحتش 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 منو پیاس لگی ہوئی ہے پانی پانی حضرات دیوکار توجہ کرو حضرات دیب باس آئے حضرات دیب باس کون ہے تو جو ہے حضرات علیب باس دلخت جگر 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 حضرات امال بنین دلخت جگر جگر حضرات امال بنین وچویں پر حضرات امال بنین نے کیا کیا سی پتر عباس موت آئے تھے حسین دی غلامی بچی ہے حیت ولی دلال پر اسین فاطمہ دے پتران دی ریز نہیں کر سکا تیری موت آئے انہ دی غلامی میں چاہے حضرات دیوکار توجہ کرو حضرات عباس رضی اللہ تعالیٰ نوائے آن کے کہنے لے سکینہ بل بلا رہی ہے بیات رب زبان بار آگئی ہے آقا اگر اجازت دیو تے میں پانی لے ہوں آیا کھیا یا پاس تُو ہو میں جدو سی رات موسو جانے ہوں تُو خیمے آدھا پیرا دے نائے میں جاننا تُو چلے آ جانے کوفیاں حملہ کر دے نائے انہ دین دن تو پانی بند کیتا ہوئے اوکی میں پانی لین دے گے حضرات دیوکار توجہ کرو نیرے فراتے حضرات دیوکار جانورتے پانی پی سک دے لے ترین دیر تے پانی پی سک دے لے پرین دے تے پانی پی سک دے لے لیکن حضرات دیوکار کسی ظلم دیل تہا ہے یہ چانور پانی پی سک دے لے پر ایمامی علی مقام نو پانی مویسر نئی آپ دے شہزادیا نو پانی مویسر نئی نیرے فرات دا پڑی اونا سیزادیا نویسر نئی شہزادیا یا پاس نے اجازت لین تو باد سواری تے باتھے مشیدہ لے لیا میں دانے کاردار والٹور پے حضرات دیوکار دا بھی لکھ دے میں نیرے فرات دے پہنچے مشکیدہ پریا سواری نوہ کھیا پانی پی لے سواری جبانے آلوی چنبولی میں پانی دے نیڑے اپنے موکی میں لے کے جاؤں جی دو میرا سوار پیاس ہے سواری پانی کی میں پیوے جے میں توڑوں نہ آئے 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 جے تُسھی لڑ دے پہے اوہ کیامت والے دین میرا نوہ میں تھوڑے غلامہ بیٹھتے جاننی سارا میں تے لکھی آ جائے میں بھی پانی نہیں پینا سواری پانی نہیں پیتا شاہدہ دایا باسنے مشک پھر نہیں تے بیٹھ گئے اور جنابے والا طور پہے عمر ساد نے وکھیا ان یا کیا کوپی ہو اوہ در دیان کرو ہاشمی شوانے پانی دا مشکیدہ بھر کے لے جاننا پہ آجے اوہ یا کر پانی پی لیا اوہ نہ دے چواں جانے پھر جنابے والا طواتا کچھ نہیں جے روے گا ان کو رکو مگر تھوڑے دھڑا دی تے آنکہ تے تیرہ دیا بارشہ ہو گئی ہے حضرت دیوکار مشکیدہ اوہ مشکیدہ جدے بیٹھ پانی بھریا ہوئے آئے اوہ دنابے چھلنی ہو گئے پانی بیندہ پہ آئے حضرت ابباس علمدار تے دینا سواری پہ دڑا رہے انہاں تیر مارنے شروع کی تے دوڑ کے ایک لائن آیا قریب آیا بادو تے بار کی تے بادو کھلم ہو گئے حضرت ابباس نے دوسرے بادو بچ مشکیدہ پکڑ لیا ہے انہیں بار کی تے دوسرے بادو کھلم ہو گئے چھٹ نال مشکیدہ اپنے تنگانٹ پکڑیا ہے حضرت دیوکار ایک لائن نے بار کی تے شہزادے دے دندانوں تے مو مبارک شہید ہو گئے مشکیدہ زمین تے آیا ناڑی شہزادہ زمین تے آگیا ہے حضرت دیوکار توجہ کرو شہزادہ جدوں زمین تے تجیب لے آئے خیم ملتھیان کرکے آکھے آکھے آ سکینہ میں نو معاف کر دیں تیرا چاچا تیری آس نو کورا نہیں کر سکیا تیرا چاچا تیری پیاس نہیں بجا سکیا حضرت دیوکار بچ خیم دے بی بی دے نبی بی 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 دے نبی بی 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 دے نبی بی دے نبی بی 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 سنو سدے آجا بے بی را آجا بے بی را آجا بے بی را آسی پانی پی پی رد مرے امامِ عالی مکام دی کمر ٹیڑی ہو گئی اکھا میں چھنجو آگے روکے آدھنے آپ آس میری کمر تور دی تی آ بھون میں کی دے آس رہے تے بہادری تے جور وے کھانے میں بڑے مان ال چل دارے میرا بھیر میرے نارے آج میرا سات چھ جگے حضرت دیوکار دو جو کروں مرے امام نے حضرت عباس دا لاشا چکن جایا لاشا نہیں اٹھایا گیا مدینے والمو کھر کے سید روکے آندھنے اکان نا جاں میں عباس دلاشا کے میں اٹھا ہوں اے جمانے میں کھوٹوانٹے کلمہ پڑھوالے صدقی حال کر رہنے حضرات عزیوکار بڑی مشکل نال جناب عباس دلاشا چاہ کے خیمیاں میں ٹلیکی آئے گوہران مچ گیا اجے سیدے عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دلاشا اے جناب خیمیاں میں چاہے سیدہ دینبانیاں اپنے بھیر دے خیمے میں چاہے گئی آگے آنیاں بیرا میں قرد کرنا چاہنی پہنا پول کی کہنا چاہنی بیرا میری عردے بے جدو میں بچمندہ دمان آئے میری اممہ فاطمہ دنیا تو رخ سے توڑ لگیا میں نے کھوڑ بلایا میری اممہ فرمایا دینب تیرے بھیر دے کڑا ویڑایا جانے کربلا دا میدان ہوگا تیرے نانے دا کلمہ پڑن والے تیرے ویر تے مصیبتان دے پہاڑ توڑ دے لگے اے مینی بھی میری بچیے دا ساتھ نہ چھڑی بیرا میں دے اپنی ماں دے کولو پانی پی دے نیا آج میں کھنا چانیاں ویڑا میرے سیرتے اممہ دی چادر تیرے سیرتے نانے دی دستار ویڑا وادہ کر لے اپنے اممہ دی چاگ جلو داگ میں نہیں لگر دے دی میرے نانے دی دستار نو تو نہ ڈکڑ دے میرے نال میرے امام علی مقام نے فرمایا پہنا میں بات تیرے نلوادہ کرنا جان دے جا سک دیئے پارے ساتھ نہیں ٹوٹ سکدا میں دی امیرہ فرک میری گل من لے ہاں پہنا بول کی کن چانیئے دووے لگتے جگر سامنے کی تے حضرت دیونوں محمد حضرت دی جنابے دینب دے لگتے جگرن نورے ندرن سامنے کی تے میرے نانے دی شادہ دے نو نانے دے دیل تو قربان ہون دی جادہ دے دے حضرت دی دیوکار توجہ کرو ماندہ دیل پڑا نرمند پتر کرو جاوے ماں یاں دی پترہ خیری جاوے خیری آوے شالات دنوں کنڈالیں چوبے شالات دنوں تتیوہ نہ لگے امان زینب دا حسنہ دیکھو اپنے لخت جگرن مینتی کمائی ہے مصیب دانار پالے پتر نے اٹھ کر بلا دے میدان ویچھ خوشی نہ تیش بھی کر دیئے حضرت دیوکار سیدہ دینبان دین ویرا انہوں نے اجازت دے دے مولا حسین نے دو میں شہزا دے دے دوں اپنے سینے نہ لیا پہنو میں کمیں تری گود خالی کر دیوں تیری میں نتی کمائی ہے پہنے لے جا انہوں نے لے جا جدو پان جے مامی ہاں کڑوں دے نے سو سو ناز کی تے جان دے نے تیرا بیر اس مقام تے کی دے سکتے ہیں پہنے لے جا میرے کوئی شادت تو زیوہ اور کوئی چھے نہیں اکھیا بیرہ انہوں نے جا میں شادت نوج کرنے دے دی جازت دے دے حضرت دیوکار امام علی مقام دی پہن بولی میرا پہنی علیدہ لالے میں بھی علیدی بیٹی ہیں میرا دل سرکھ روکہ آئے ہوئے گا جے میرے شادت دے نانے دے دی اندی سر بلندی واسطے شہید ہو جان اگرے جام شہادت نوج کردیں اگرے جام شہادت نوج کردیں میں فخر نال نانا جان دی بار گئے جا سکنی ہے نا حضرت دیوکار امام علی مقام نے اجازت دیتی سیدہ دینب امامین نو خیمیق لے گئے دمہ شہادت نوجا کسی نے نلائیا فرمایا بیٹا میں تو انہوں بڑیاں مہن تنر پالے ہیں آج کڑا وقت آگیا ہے حسین پاک پہ آج اس دین نو تو اڈے خون دی ضرورت پہ گئی ہے جدو میدان کربلا بیچ جانے نا کوئی پچھے نا تو انہوں کون ہو اے نہیں آکھنا سی حسین دے پانجے ہیں آکھے حسین دے غلام آئے موت آئے تے حسین دی غلامی ہو چاہے چاہے اور میرے دو پیتے ہوئے دو دل آج رکھا اللہ اکبر حضرت دنی وطار دور جکروں سیدہ جانب نے دوائے شہدادیں ہم تیار کی تے سارے اکھوں اجازت لے کے خیمیہ میں چو ملنے تو بعد یادوں دو بے شہدادیں سواری تے سواری روئے نیدانے کاردار بیچ گئے حضرت نیوکار کو بھی پوچھ دینے کون ہو آدھر اسی حسین دے غلام آئے ہونا کیا چلے جاؤ تُس ہی بچے ہو تُس ہی لڑن وازتے آگئے ہو فرمایا نانا یلی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ایک ایک بچہ جسے دیکھو وہی شہر خدا معلوم تو آٹے بچو کہوں نے ساڑے مقابلے چونڑا اے نا ویکھو اسی چھوٹے ہیں اے ویکھو اسی آئے کے دیں ساڑی نسبت والویکھو اے نا ویکھو اسی چھوٹے ہیں جیڑا مقابل وے چونڑا واسلے جان لے مو جان دے ادرات دیمکار توجہ کرو انہ دے ننے شادہ دے انہ نو واسلے جان لے امر تھا داندائی پیاسے ہوں کے دیکھو لڑی جان لے تو انہ نو واسلے جان لے اے ایک بار گینہ حملہ کرو ایک دا بادو کٹیا ہوا وے چواد بلان دو یممان اساں تیرے دو ددا حق ادا کر چھڑے جدو ام لائیو یادو بے شادہ دے زمین تے تشریف لے کے آئے ماں خیمیا ویٹ پتران دے جو ہر ویکھ رہی آنے ادرات دیمکار جدو ماں نے شادہ دے دکھ دے ویکھے ماں یا دیے پتروں آج ماندہ صرف خر نڑچا کر دیتا جے کل کے مقتل دے وردوں بے لختے جیگر میں کہ یا زینب نے مولا تیرا شکر کل کے مقتل دے وردوں بے لختے جیگر کہ یا زینب نے مولا تیرا شکر میری محنت دا ملیا اے مینو اے پھلے میری محنت دا ملیا اے مینو اے پھلے میری اولاد ویران دے کم یا آگئی میری محنت دا ملیا اے مینو اے پھلے میری اولاد ویران دے کم یا آگئی حضرت جنابِ قاسم رضی اللہ تعالی حضرتِ امامِ حسن دے لختے جیگر حضرتِ امامِ آلی مقام دی بار گے چاہے ارض کر دینا انہوں محمد جا میں شہادت موش کر گئے منو اے نانے دے دین تو قربان انتی اجازت دیو حضرتِ دی بکار امامِ آلی مقام حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالی فرمان دے نے تو امامِ حسن دی بھائی حسن دی نشانی ہے تو میں تنکمِ میدان اچھ ٹور دیا آکھیا نا حضرتِ جنابِ قاسم حضرتِ امامِ آلی مقام نے وقتِ ویسال ایک تعویز دیتا سی اور نالِ وسیعت کی تیسی کہ جدوں تیرے چاچے اٹھے کڑا وقت آجائے تو انو کھول کے پڑھ لیں لوکیاں دنے انو علمِ غیب نہیں شہزادہ امامِ حسن کہا دنے جدوں تیرے چاچے اٹھے کڑا وقت آجائے تو ویز انو کھول کے پڑھ لیں کہ انو پتہ لگ جائے گا تو کی کرنے حضرتِ نیوکار حضرتِ نیوکار جنابِ امامِ آلی مقام حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اجازت نہیں دیندے شہزادہ قاسم نے تویز کھولیا پڑھ لیاویا پترہ تیرے چاچے تے بڑا کڑا وقت آگے اپنی جان دا نظران نہ دیکھے اپنے چاچے دے نا تو دین دی سر بلندی وازتے اپنے چاچے نال اپنی جان دا نظران نہ پیش کر نہیں حضرتِ نیوکار جا کے تب ہی اپنے چاچا جان نو پھڑایا امامِ آلی مقام نے اوہ رکھا پڑیا آہی نکڑ گئیا فرماندرِ قاسم تیرے باپ دیوسیہ دے کیونکہ اوہی علی دا لالے تمہیں علی دا لالے جا میں تنو اجازت دینا جنابِ قاسم میدانے چگئے حضرتِ دیوکار مرساتے سمنے جا کے کھلو گے اوہی آؤ حال پہ مباردل کونے مقابلے چونوالا اوہی آؤ میرے مقابلے چاہو انہیں اپنے چوجڑا بڑا بڑا بہادر انہوں ٹوریا جا کے قاسم دا مقابلہ کر جنابِ قاسم نے مقابلے چاہ گیا نان کے کہندہ ہے وار کر جنابِ قاسم قاندر نے حق نے قدی پہی نوار نہیں کی تھا ساڑھے نان نے دا فرمان انہیں کدی حق پہی نوار نہیں کر دا توں کر کر انہیں وار کیتا جنابِ قاسم نے زوردار وارنو اپنی ٹال تے ڈک دے آیا دوسرا وار اوہ دے اتے کیتا گردن تن تو جدا ہدا ہمارساد نے ویکیا انہیں ایک اور بہادر انہوں کلیا اوہ اپنے آپنو بڑا بہادر سمجھ دا سی بڑا دوردہ دوردہ میدان چایا ہان کے کہنے لگا قاسم تیار ہو جا میں تیرنا لڑن واسطے آیا جنابِ قاسم مسکرہ کہا دی تو میرے نرکی لڑنے تینوں کی پتہ لڑی دا کس طرح وہ جو ہے وہ تینوں کی پتہ کمیں لڑی دا انہیں کیو ہے انہیں کہ جس بندے نو اپنے کوڑے دی زین بننے دا پتہ نہ ہو جس بندے نو اپنے کوڑے دی زین بننے دا پتہ نہ ہو وہ مقابلہ کر سکتے وہ دے دیلے چھیالہ واقعی کھلی یہ ایک جنگی حکمت عملی ہے ایک گورن جڑے شہزاد انہوں سکھائے گئے جدو مخالف ہو جنگی حکمت عملی استعمال کرنی پہ دی آپ نے فرمایا تو میرے جنگ کی کرنی ہے جنہوں اپنے کوڑے دی زین بنن دا پتہ انہیں کیا اچھا انہیں امام قاسم نے وار کی تا گردن تھن تو جدا آؤ امر ساتھ دل جی جانگے ایسے ترہی مردے جانگے جناب قاسم بول کہ تو قاسم سے لڑے گا تیری اکل کا پھر ہے تو قاسم سے لڑے گا تیری اکل کا پھر ہے پھر ہے تو قاسم سے لڑے گا لڑے تیری اکل کا پھر ہے تو شیطان کی لڑوں مڑے اور یہ خدا کا شیر ہے تو شیطان کی لڑوں مڑی اور یہ خدا کا شیر ہے ہم ہم هم ہم 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 آگر میں تفصیل گلنہ بیان کرنا پھر بڑی ہیں لمبی ہیں گلنہ نے تقریباً تقریباً موضی کوئی ڈا چھوٹا نہیں ہے اسی مقصق نہیں ہے انہ دی شانت مقام نہیں مقصق میں صرف گل ٹچ کر دا جانا توجہ کھا جنابِ قاسم لڑ دے ہیں لڑ دے ہیں یک بار گناہ ہم لاویا جامِ شہادت نوش فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ الِحِرَاجِعُونَ امامِ عالی مقام حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں آواز آئی جنات تھے نو بڑا مان سی لہجہ چوک کے نو بڑا مان سی قاسم تھے حضرت امامِ عالی مقام حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ میدانِ کربل آئے چکے جنابِ قاسم لڑا شاہ اٹھایا اکھا میں چھو جاری نے اج امامِ حسنِ پاک میں نشانی میں میریاں اکھاں گویں او جلو گے انہیں بھی جامع شہادت نوش کیتا ہے حضرت ادیوکار جدو جنابِ قاسم دی لاش خیمیہ چلے کے آئے خیمیہ والے نمبلن تو بعد لاش مقتل وال توجہ لے گئے جدو جنابِ قاسم دی لاش لے کے آئے نا تے حضرت امامِ عالی مقام دا اٹھارہ سال دا جوان جیدنائے شہزادہ علی اکبر علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خیمیہ چاہے اپنے اببا جان دی باہر گئے چاہے عرض کر دینے حضور منو انانے دیدین تو قربان ہون دی اجازت دیو فرمایا بیٹا خیمیہ مستفا آئیں جنہے جان freuen تیرے والویخ لئے شبیه مستفا آئیں تیری صورت مستفا آئے تیرا کردار مستفا آئے تیری گفتار مستفا آئے تا جنہے جانPL ناؤنے دی یاد آئے اسی تیرے چیرے والویخ لئے نیح ساڈی ترپ جدوں بھی سرکار دی بارگاہ ولہ اسی تیرے چیرے والویخ لئے نیح کیونکہ تم شبیه مستفاöl این صورت مصطفیٰ تھے تیرے چیرے تھی زیارت تیرے چیرے والویخ لیدہ ہے پتر جہ توں چلا گیا تھے نانے دی تصویر چلی جائے گی اکھیا بابا میں جوان پتر میں بھی یہ گوارہ نہیں کردہ کہ لوگ اے گلن کرن کہ پتر جوان بیٹھا ہے تے بڑھا باپ میدانِ کربلائے چجا کے شہید ہو اے گلن میرے کڑوں بھی نہیں سنیا جاندیا میں انہوں تسی اجازت دے ہو میں جام شہادت نوش کرنا چاہنا میں بھی نانے دے دین تو قربان ہونا چاہنا میں بھی انہوں تا مقابلہ کرنا چاہنا حضرات دی بکار توجہ کرو اگر امام علی مقام نو یا امام مین نو پانی دی لوڑن دی تے ایڈے ود ود کے اپنیاں جانا قربان کے اونزرد دے آپ بہادری نال جانا قربان کیتنی ہیں اور ڈٹ کے سامنے باطل دے سامنے ڈٹ کے کھلوتے ہیں اور ہاک کم یہ ہے کہ جدوں میں باطل کوئی سامنے آ جائے تھے ہاک ڈٹ جاندے ہیں ہر گروہ لیف جائے تھے ہاک نہیں ڈنڈی مارے تھے ہاک نہیں جاننا جاندیاں نے پھیر بھی پرواہ نہیں جان جاندیتے جائے ایمان نہ جائے حضرات دیوکار توجہ کروش ازاد علی اکبر اببا جان دی بار گیچ گہن اکھیا پتر میں اجازت نہیں تینوں دے نہیں تیری پھپی نے تینوں پاڑے ہے اپنی پھپی مانکڑوں جا کے اجازت لے لے جے انہیں اجازت دے دیتی تیتی 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 اجازت حضرات دیوکار توجہ کروش ازاد علی اکبر پھپی اماں دیکھیں میمیں جائے آن کیا کیا پھپی اماں ایک عرض کرنا چاننا ہوا کچھ مانگنا چاننا ہوا پھپی آن دیے صد کے جامان میرا پتی جائے آیا مانگ کی مانگنہ کدھی تیتی تیتے تیتی میرے کلوں کو جا مانگیا نہیں پترا کدھی کوئی خالش نہیں کی تیتی آج پھپی کلوں خالش کرنی ہے تیت مانگ کی مانگنہ عرض کیتی پھوپھی اممہ پہلا وعدہ کرو جو میں منگنے عطا کرو گے سیدہ دینہ بول کے آنے بیٹا کدھی تو میرے کلوں کو جب منگیا لی میں وعدہ کرنی ہوں تم مانگتے میں ضرور عطا کرانگی آنکھے آئے پھوپھی اممہ دوسہ وعدہ کیتا ہے میں منگر لگا میں نوہی نانے دے دیل تو خوربان ہوں دی جازت دے 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 ہو ادھراتے دیوکار سیدہ دینہ بولی آنکھا میں چتھروں آگے فرمایہ علی اکبر تو شبیعہ مصطفیٰ ہے میں نا پیار اپنے پترانہ نہیں کیتا جلنا پیار تیرے نڑ کیتا ہے تو شبیعہ مصطفیٰ ہے تم نانے دی تصویریں پتران میرا دل گوارہ نہیں کردہ تو میری آئکھائیوں کو جلو جائے اٹھاران سال دا جو آنے کسے باپ دا پتر جوان ہو جائے او دے کندیا نڑا کے کھڑا ہو جائے باپ دا سینہ چوڑا ہو جائے ادھراتے دیوکار باپ دا سینہ چوڑا ہو جائے سیر اچھا کر کے ٹڑ گا ہے میرا پتر جوانے ادھراتے دیوکار شہزادہ لی اکبر جوانہ ٹھارا سال دا ادھراتے دیوکار باپ دا سینہ چوڑا ہو جائے خاش کر دیئے اگھا پھپی اماں تو مادہ کی تے پھپی اجازت دیتی ہے جدادہ لی اکبر اپنی ماں دیکھا میں ویچ گرد جا گرد کی تی اماں جان میں نو پھپی اماں اجازت دے دیتی ہے دوسری میں نانے دے دیل تو قربان اُڈ دی جادے دے دیو ماں کہنے دیئے پترہ جتنے سارے شہید ہو رہے ہیں بچی آج میں اکھاں تُو نہیں جانا اینہ ساریاں اکھنے اپنا پتر بچا رہی ہے بچی آجا تمہیں نانے دے دیل تو قربان اُڈ دا مثال قائم ہو جائے ادھراتے دیوکار توجہ کرو ایک مثال قائم ہو جائے ادھراتے دیوکار اٹھارا سال دا جوانے حضرت شہزادہ ایلی اکبر باپ کون اجازت لین تو بعد اپنے ویر دے خیمے ویچ گئے جا کے اپنے ویر دے نہ لیٹ گئے آپ پہ ہوش پہ ہوئے لے جا کے جفہ ماریاں یکیا ویرا ایلی اکبر آئے اپنے ویر دے آخری سلام کر نوازتے آئے ویرا یوچ کے اپنے ویر نہ جفہ پاکے ملے تیرا پردے سی ویر آئے ہونے میدان کربلا ویچ چلے آئے ویرا لے ویرا ہوا لے رب دے دے لمبی پئی یہ جدائی لے ویرا ہوا لے رب دے لبی پئی حضرات زیوکار حضرت شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ویر اس شہزادہ زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ملنے تو بعد میدان کار زارج گئے تمام جدی خاطرہ اپنے خطبہ ارشاد فرمایا میرا نا علی اکبر میں شبیع مصطفیہ ہوں میں اس نبیدہ نواز سانیدہ تُسی کلمہ پڑھ دے ہو حجبی وقت تے باز آجا انہاں کہا جد تک حسین یزیدی بیعت نہ کرے اسا جنگ کرنی شہزادہ علی اکبر فرمادین نے جنگ کرنی ہے تھی پھر حسین دلال تو اڈے سامنے کھلوتا ہے تو اڈے بچو کون ہے میرے مقابل میں چاہے تارک بن شیس بڑا وڈا جرار ہے عمر صاحب نے آکھا توں جائے دے مقابلے چاہے ساکھا میں نہیں جانا میں مقابلہ کرانا آتے دے باب دا اس لڑکے دے مقابلے وچ میں کیوں جاہاں میری توہین ہے میں دے مقابلے وچ نہیں جانا میں مقابلہ کرانگا دے باب دا اللہ اکبر انہی آکھا نہیں توں انہی نہیں جانا دا اے پامینہ تین دن پانی نہیں پیتا پر انہی دے وجود دے اندر حیدر دا خون ہے انہی دے وجود اندر علی دا خون ہے توں انہی نہیں جانگا جا مقابلے وچوں نے آکھا میں حسین دا مقابلہ کرانگا شہزادہ علی اکبر گول کے اندر نے کونے بھاڑے وچوں جڑا علی اکبر دے مقابلے وچ چاہے جن نے مان دا دودھ پیتا ہے میرے مقابلے وچ چاہے جدو مان دا دودھ پیتا ہے ایتانہ وجہ نا تارک بن شیز نے اپنی اسواری نماری اڈیت میدانے چاہنے ہیں کہ اندر ہے میں تیرے نہ لڑنا تے نہیں سچاندھا کیونکہ تیرہ میرا جوڑ نہیں بندہ میں بڑا وڈا شاہ سوار ہوں شہزادہ علی اکبر فرما دے نے تو وار کر پتا تے ہوتوں لگنے ہیں نا جدو ساڑے مقابلے درمیان مقابلہ ہویا کہ اندر نے انہیں وار کیتا تے شہزادہ علی اکبر اپنی سواری تو تھلے اتر کے لیٹ کے ہوتا وار ڈکے ہیں وار ڈکن تو بعد پھر چھلانگ مار کے اپنی سواری تو سوار ہوئے اور پکار کیا کیا تارک بن شیز تیار ہو جا علی دلالدہ وار آئے دس کے وار کیتا ہے اور فرما دے نے وار کیتا ہے تک گردن ہوائچ ان جو اڈی جو میں گرد اوڈ دی او دے دوما پترنا نو بڑا غصہ چڑھے آیا وہ بھی دھوڑے میدان اچھے یہ ساڑے باپ نو قتل کر دیتا اسا انو نہیں چھجنا شہزادہ علی اکبر او بھی دووے مقابلے میں چاہے تے دوما نواز لے جانم کیتا شہزادہ علی اکبر آپ ہی سواری ویڑی ماری تے انہوں دے جتے بے چلے گئے اور پہ در پہ وار کرنے شروع کر دیتے شہزادہ علی اکبر لڑ دیاں لڑ دیاں خیمے چاہے اور اپنے بابا جان دی مار گئے تے ارض کر دینے اببا جی کدی پانی دا ایک کھوٹ کدی میسر آ جائے نا تے میں نواز تے کلہ ہی کافی میرے امام علی مقام نے فرمایا پانی سائی نا کون Vanگنا کوئی نہیں اپنا مو کھول شہزادہ علی اکبر نے مو کھولیا میرے امام نے اپنی زبان علی اکبر دے ممیچ پانی تے فرمایا پتر اے نوچوس کے آجا پنی پیاس بھجا حضراتہ نیوکار امام علی مقام دی زبان مبارک چوسن تو بار حضر ماتھی میدانیں چگین میدانیں چے جا کے پکاریا ہوئے کون deconst覆ہ میرے مقابلے چون مالایا ادرات دیوکار مرساد کرنگا یک بار گناہ حملہ کرو کوفیوں ایک اللہ تو آٹے تے بھاری ہوگئے علی دلال اٹھارہ سال جو آنے ادرات دیوکار حسین نو بڑا مانے اے انہوں جاؤ انہوں شہید کر دے ادرات دیوکار بیدر پیوار ہونے جروع ہوگئے شاداد علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو تے تیرہ دی بارش ہوگئے ادرات دیوکار تروانہ دے بار ہونے جروع ہوگئے شاداد علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو زمین تو تشریف لے کے آئے جس ہم دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے علامہ فرما دے لے توجہ کرو جس ہم دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے جارین شاداد علی اکبر جلاشے تے گھوڑے دڑائے جارین امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ خامیہ میں چٹھارا سال دے کڑی الجوان پتر دی شہادت وے گھرین اکھا میں چتھروں آگے علامہ فرما دنے لوگوں جدو امام علی مقام میدان کربلا میں چائے میرے امام دے سر مبارک دیوال تے داڑی مبارک دیوال سارے کالے نے ایک وال بھی سفید نہیں جدو شہزادہ علی اکبر نے جام شادر نوچ کی تے غمد اثرات نے آگے فرمایا تاڑی دیوال بھی سفید ہو گئے سر دیوال بھی سفید ہو گئے غمد اثرات نے آگے حضرات دیوال بھی سفید ہو گئے شہزادہ علی اکبر دے لاشد کول گئے حضرات دیوال بھی سفید ہو گئے حضرت شہزادہ علی اکبر دا سر انور امام پاک نے اپنی گودت رکھے آئے حضرات دیوال بھی سفید نہیں شہزادہ دنسر اپنی گودت رکھے آئے شہزادہ کلے بابا میں نو اپنی پھین سغرا دی یاد آ رہی ہے جیدے ناڑ میں بادا کر کے آیا تھا میں آنگا لینوازتے میں نو سغرا دی یاد ستا رہی ہے حضرت امام علی مقام پر ماندے نے بیٹا میں اوٹھے تھے تنولا جا نہیں سکدا پترائے دردھیان کرے امام علی مقام نے انگڑانا اشارہ فرمایا فرمایا پترہ ویخ لے فرمایا پترہ اکھاں کھول کے ویخ آپ نے جدو انگڑان دے درمیانے جو وکھیا اوہ پیڑ سغرا جلو مدینہ مدینہ پاکل چھوڑ کے آگے حضرت دیوکار اوپین اپنے ویردہ انتدار کر رہی ہے حضرت دیوکار توجہ کرو اے سرسر شہداد علی اکبر دلاشا جدو امام علی مقام نے کٹھیاں فرمایا اپنے کندے آتے اٹھایا حضرت دیوکار خیمے والے لے کے آئے بی بی سکینہ اپنے ویردہ لاشے نجم بڑھ گئیا جدو لاش اکبر دی خیمے چھائی سکینہ نے رو رو کے بائی دوہائی جدو لاش اکبر دی خیمے چھائی جے آئی سکینہ نے رو رو کے بائی دوہائی پراہٹو میں نوں پیوے کھڑ دی دیوہ پراہٹو میں نوں پیوے کھڑ دی دیوہ پراہٹو میں نوں پیوے کھڑ دی دیوہ کی ویسے رلا میں را بی را آگے آئے پراہٹو میں نوں پیوے کھڑ دی دیوہ کی ویسے رلا میں را بی را آگے آئے حضرات نیوکار دوہ جو کرو شہداد علی اکبر دا لاشا پہ آئے حضرات نیوکار مے رو بابایاں شہداد علی اکبر دی امی جان ہے ننے جیلے اس گرنوں اٹھایا ہے آکے پہلو اٹھلٹا دیتا ہے جناب علی اکبر دے لاشے دے پہلو اٹھلٹا دیتا ہے چیخ دکڑی ماروں کے آگے ہیں پتراہ اس سے گلدہ دکھیں پتراہ اس سے گلدہ دکھیں تیرا ویر قدی جوان دھا اس سے گلدہ دکھیں اس سے گلدہ دکھیں تیرا ویر علی اکبر جوان نہیں پتراہ اس جوان نہیں امام علی مقام نے حضرات نیوکار داشا اٹھایا دور خیمیاں تو لے گئے جتے دوسرے لاشے پہ ہوئے ہیں حضرات نیوکار امام علی مقام آئے آن کے جنابے رباب دے خیمے میں چاہ کے فرمان دینے رباب اے نا تے دس دے علی اکبر دکھی آلے حضرات نیوکار دوجہ کرو حضرات نیوکار دا جواب سڑو چیخ نکلی فرمان دیا نے شادہ دیا تُو میرے سردہ تا جے میں تمہین تلٹی ہوئیاں میں اپنی اکھا نڑ بکھے آئے اے علی اصگر چلتے سکتا نہیں بولتے سکتا نہیں کچھ کہتے سکتا نہیں پر میں انا اکھا نڑ بکھے آئے مقتل والمو کر دائیں اپنیاں کھوڑیاں دے پار اٹھ دیں اپنے ویرہ لیت بڑھول تیان کر دیں میں نویچ لگ دے روک یاد دیں ویرہ کاش میں کدھی ترنے دے کامل ہندہ شالہ مرن نویر کسے دیں تینا ہون نہ مانیاں پیڑا جس پیڑ تا مرن نویر کسے دیں تینا ہون نہ مانیاں پیڑا جس پیڑ تا مرن نویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لیڑا اپنے پتر پتی جنو سینے نڑایا آکھیاں بفادار پتی جنو بولتے سئی جو ملاو میں ذلف زنجیر تیری میں نو اپنے لان میں یاد رہنے نئی پھلنے اکبر تصویر تیری حضرت دیمکار توجھو کرو جدو شہداد جا میں شہادت نوش کی تا ہے حضرت دیمکار توجھو کرو امام عالی مقام دا بھیڑایا گیا حضرت امام عالی مقام خیمیاں میں چائے مستورات نو ملنے تو بعد آب لنا بیوالا شہداد آیا پتے کول گئے خام میں دے دروازے بیچ میرے امام کھلو گئے فرمایا بیٹا زینو لاب دین بیٹا آکھاں کھلیاں کونے پردیسیاں دا حال پچھنوالا کونے آج دکھیاں دا حال پچھنوالا کونے آج دکھیاں دا حال پچھنوالا کونے پیرے باؤرہ مت لارے پرماندرے چاڑ کرنا تے کار روشنا نہیں تے را دکھر کرے دے دارے ہوں 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 گئیاں دے روشنا کی ٹھرڈن مانے لام نب روشنا کی بندھارے ہوں انہوں شلہ کئی مصافر نہ تھی میں کتھ جرا تھی بارے ناڑی بارے اڑا نہ باہو ہسیان پہ یہ اٹھنے آرے برما ترے پاؤڑے دکھیاں نہ پتا لینوالا برمایا پترا ہو رہ گوئی نہیں تیرا دیکھو چھتے پردے زیبا پایا تینو آخری سلام کرنواتے آیا پترا اپنے باپنوں مل لائے ایک روائے تھے چوندہ شہزادہ میدان والے دوڑے باپ روک دے پترہ روک جا کتھے چلے آکھیا بابا میں جوانا تسی میری جگہ تے آپ جا کے لڑو تے لو کی گلن کرنگے میں بھی نانے دے دین تو قرمان ہونا جانا میرے امام نے فرمایا پترہ دو آرام کارے جے میرا امتیان ختمے تیرا شروع ہو گیا پترہ روک جنے باپا ایک گلدہ جواب تے دے دے کیامت والے دن جدو نانا پاک دی بار گاویٹ جانے جدو ایلی اکبر جانگے سوال کرنگے کی لائکے آئے تلواران دے زخم میں کھا دینے تیرا دے زخم میں کھا دینے جدو ایلی اصکر جانے تلواران دے زخم میں کھا دینے تیرا دے زخم میں کھا دینے جدو کاس میں جانے دلواراں دے زخم بکھا دینے لیں تیران دے زخم بکھا دینے لیں پر بابا جدو جنا نہ جان لیں میرے تے سوال کیتا کی لے کے آئے میں کی وکھانے آنکھیا پترا تینوں فکر دیل اور لیں اے نا میرے جان کو بعد تینوں گڑیاں لالیڑیاں لیں زنجیر لالیڑ لیں جدو میں شرد میں دان دو لے گا تیرے تے سوال کیتا جائے گا جتے دلواراں دے پیران دے زخم بکھان گے پترا تُو زنجیران دے زخم بکھا دے امام احلی مقام حضرت امام حسین صدی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دستار مبارک اپڑے سنے ارورتے رکھے سر انورتے رکھنے تو بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جببہ زیب تن فرمایا حتھچ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ القریم دی ظلفکار پکڑ لئی سواری دے قریب گئے مدینہ پاک پلموں کر کے آہیں مار کے میرا امام رویا کہ آج کوئی بھی نہیں جڑا حسین و سواری دے سوائے آج او بیڑا آگیا حسین اکلہ رہ گیا حضرات دی وکار قدیو حسین اگے پچھے غلام محبت پیار دی فضائے آج حسین پہ وہ موقع ہے کوئی سواری تے سوار کرنے والا بھی نہیں حضرات دی وکار دو جو کلوس ماری دے قریب آئے مدینہ پاک والموں کی تہیں تے رو کے اندنے جد نانا میں راج نو چل لے جبریل پوراک تھمایا جد بابا خیبرنوں چلنے نبی پاک سوار کرایا اُن تُن چھامنے والا کوئی نہیں جد بابا خیبرنوں چلنے والا کوئی نہیں جد بابا خیبرنوں چلنے والا کوئی نہیں نبی پاک سوار کرایا اِن تُن چھامنے والا کوئی نہیں گرد اٹھ دی نظر آئی گرد اٹھ دی نظر آئی میرے امام روک گئے جدوں قریب آیا ایک شوطر سوار سواری تو تھلے آیا آن کے پوچھ دے حسین کونے میرے امام علی وقام فرمان دے میرا نا حسین تُو کونے کتھوں آئے آن راجے تُو زی حسین میں تو آڈی تھی سوگرادہ کاسد بھن کے آیا میں تو آڈی بیٹی سوگرادہ کاسد بھن کے آیا تو آڈی بیٹی تو آڈا انتدار کر رہی ہے میں رکا لے کے آیا سنیو غور کرو سیدہ سوگرادہ رکا جدوں کاسد میں پھڑایا میرے امام فرمان دے چب مار چڑی سٹ مار نیاں کھلی فوج میدان للکار دیئے این وقت تے کاسدان او یان ملیوں ملاقات تے آ خریبار دیئے چھتی دس کی لے گیاں ادرا تے دیوکار کاسد رکا کٹے میرے امام نے رکا پڑیا دردے دل رکھڑ والے ہو گھور کرو میرے امام نے رکا پڑیا رکے اُتر لکھے بابلا تری تھی ترہ انتدار کر رہی ہے بابلا جتے سکینہ جا سکتی بابا میں ویت نار جا سکتی بابا میں نو نار نہیں کھڑیا میں انتدار کر رہی ہے بابا کھدو یونے رکے اُتر لکھے نہیں سکینہ ہونتے تُو ویرہ نڑ کھیڑ دی ہوئے گی چاچیاں نڑ کھیڑ دی ہوئے گی تیرے نڑ ویر پیار کر دے ہونگے تیرے نڑ چاچے پیار کر دے ہونگے میں نو کلی چھڑکے چلی گئی نہیں سکینہ تُو تے او سے چیدہ میرے تو بغیر ایک پل بھی دل نہیں تھی لگ دا آج میرے تو بغیر تیرا دل بھی لگ جانگا آج میری جدائی بھی برداشت ہو گئی قسم خدا دی پناہ خدا دی اوکھے زخم جدائیاں بچھلے لوگ جدائیاں کولوں دے دے گئے دوہایاں ادرات نیوکار رکیت لکھے آئے ہیں علی ازگردہ پنگھوڑا میں روز جلایا کرنی سکینہ میں علی ازگردے کپڑے بڑھائے ہوئے میں ہونتے بھی علی ازگر کلن کردائے ہوئے گا ہونتے بھی علی ازگر کلن کردائے ہوئے گا ہونتے علی ازگر جوان ہو گیا ہوئے گا کلن کردائے ہوئے گا کھیڑدائے ہوئے گا ہونتے بھی علی ازگر پنگھوڑے میں تھی کھیڑدائے ہوئے گا تو ناد اٹھان دی ہوئے گی اگرہ تے دیوکار توجہ کرو جنابے سگرہ لیکھ دیا نے علی اکبرویر تیری پہن انتدار کر رہی ہے پہنہ نڑے جنہیں کری دا میں ویرا یا جے بھی انتدار کر رہی ہے سگرہ کی جانے جدہ انتدار کر دی پئی ہے او تے نانے دے دیل تا کرمان ہو گیا اگرہ تے دیوکار توجہ کرو پہنہ سگرہ یا دیے ویرا تیری پہنہ جے بھی تیرا انتدار کر رہی ہے میرے امام نے سگرہ دادو کا پکڑیا شہداد علی اکبر دے لاشے تے لائے گئے جا کے گھٹنے لائے کے علی اکبر دے رکا سینے تے رکھیا فرمایا پتر علی اکبر او پترہ او یا بے خلے تیری پہنہ دے رکھایا یا یا یی تیرے نانتے تیری پہنہ دے سنیا یا یا یی میں خلے آخ دی پئی ہے میرا میں ترہ انتدار کر رہی ہے پتر علی اکبر جواب دے اپنی ہمشیر جواب دے حضرات دیوکار دو حجو کرو میرے امام علی مقام سواری تے سوارے سواری روح کم دیتا چل سواری چل دیوئی میرے امام فرما دے میں سواری ہے حسین دیواری آئی ہے بے وفائی کرنی پہی ہے علی اکس ازگر علی اکبر نو لے کے گئی ہے بے وفائی نہیں کی تھی اب ناس نو لے کے گئی ہے بے وفائی نہیں کی تھی کاسم لے کے گئی ہے بے وفائی نہیں کی تھی حسین دیواری آئی ہے وہ نے دوڑ دی لئی سواری تھلے دیان کر دیئے میرے امام نے تھلے دیکھیا امام دی بیٹی سکینہ سواری دے کے ہاتھ بننے ہوئے نے گھنڈی ہے سواری ہے اجے نہ جائیں میں جان لیا میرے چاچے نو لے کے گئی ہے میرا چاچا واپس نہیں آیا میرے بیر علی اکبر نو لے کے گئی ہے میرا بیر واپس نہیں آیا بیر کاسم نو لے کے گئی ہے بیر کاسم واپس نہیں آیا میں جان لیا میرا بابا جائے گا واپس نہیں ہونا تھوڑی دیر رک جا میں نو بابل نڑ چاند گلان کر لین دے حضرات جیوکار امام تھلے تشریف لے آئے میرے امام نے بیٹی رو سینے نڑ لائیا سینے نڑ لائن تو باگ میرے امام نے فرمایا بچی ہے ان اللہ ماں صورین تیئے سبردہ دامن نہیں چھڑڑا تیر ہو کے اندھیے بابل آئے ایک گلدہ جواب تے دے دے بابل آئے جدو رات پہ جان دیئے میں تیرے سینے دے آکے لیٹ جانی ہوں سکینہ نو نیندر آ جان دیئے بابل آئے تیرے جان تو باد سکینہ کتنے سمیان کرے گی بابا میں نو دس دے یتیم کنو کہن دے نے میرے امام فرما دے نے بچی ہے میرے جان تو باد لوکی تینو یتیمہ کھڑ گر 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 میرے ہاں 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 موسیقی 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 میرے امام علی مقرآن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی نو دلاز سے دینے تباد میدان کارزار رچ گئے یہ تمام حجدی خطر میرے امام نے خطبہ ارشاد فرمایا حضرت امام کار میدان کربلا چلتے تھے چار سمت سے بالے حسین پر ٹوٹے ہوئے تھے برچیں والے حسین پر موسیقی 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 میرے امامِ علی مقام حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جسم تے امامِ سواری تُھلے نہیں آئے جت تک رب دا پیغام نہیں آئے یا ایتوہن نفس المطمئن ارجی الہ رب کے را دیتا مر دی میرے امام نے تلوار نایام اچپائی سواری تُھلے تشریف لے کے آئے شمر آگیا حسین ریکھے پیاسا ٹر چلے میرے امام نے فرمایا اولان تیا مہت پیاسا جا رہے ہیں پر ایک ویڑا آ جانا ہے تیرا قیامت تک کسے نا نہیں لہنا حسین دے نا دیا سبیلہ گلی گلی لگ دیا رہ دیا حسین ویکھے ہی پکھا جا رہے ہیں فرمایا تیرا قیامت تک کسے نا نہیں لہنا پر حسین دے نا دیا نیازان گلی گلی تے بزار بزار دیتی ہیں جان دیا رہنگی ہیں پچھے ہاتھ میں نے سجدہ کرن دے حسین پاکو نے جنا تلواران دے سائتھ لے سجدہ کیتا ہے حضرات دیبکار بستران دے قرآن پڑھنا تے امن وچ سجدے کرنا مسجدہ وچ سجدے کرنا کرام وچ نماز پڑھنا بڑا سوک ہے حسین کو پچھو جنہیں عشق دی نماز دے تلواران دے سائتھ لے پڑھی اور ایت سے ہے کہ پاہ میں مقام کوئی ہوئے نہ سبر ددامن چھڑو نہ نماز ددامن چھڑو حضرات دیبکار تسانو کی تو تیران دیچھا تھلے پڑھ کے اے سوکھا کلام اللہ بستر تے پڑھنا اے مشکل پڑھنا نیزے تے چڑھ کے اے سوکھا اس شہیدے کربلا پر کربلا کو ناز ہے اس کی حمد پر علی شیر خدا کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے اوروں نے بھی کیے ان کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیتے حسین پشتے سوار سجدہ کیتے لیکن طویل کرنے تو بعد سر چکے ہیں حسین ایسا طویل سجدہ کیتے ہیں سر کٹنا تے منظور اٹھانا منظور حسین نانے دے اس سجدے دی لاجرہ کھدے آیا ادھر بہتر تصویریں پڑھیا گیا ادھر بہتر تن نانے دے دین تو قربان ہو گیا ادھر سجدہ طویل ہو گیا ارز کیتی نانا جان سر چکے آسی حسین نرالہ سجدہ کرے گا سر کٹا تے دے گا پر سر اٹھائے گا حضرات جی مکار میسجے کہ حسین ایک کردار دنائے حسین پاک نے کربلا دی سرزمین تے دسیہ کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد حسین نہیں مرے آئے یزید مرے حسین زندہ ہے میری دو بس 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 مہمی پارک مہمی پارک